اور چلی اب وقت تو چلا ہے اس شہر شہر خبر کا اس بولٹن میں تیز افتار اور پورے وستار کے ساتھ ہم آپ کو آپ کے شہر آپ کی قصبے کی خبر دکھائیں گے اس خاص بولٹن میں صرف مہانگر کی ہی نہیں بلکہ چھوٹے بڑے ہر شہر کی خبریں اور اس کا اپ ڈیٹ آپ کو بتائیں گے راستیہ لوگ دل کے پرموخ جینت چودری نے راجی صفحہ کے لیے نامانکن کر دیا ہے سپا دیکش اکلے شیادف کے ساتھ پہنچ کر انہوں نے نامانکن کی پرکریہ پوری کی جینت چودری نے راجی صفحہ بھیجے جانے کو اپنا سمبان بتاتے ہوئے اکلے شیادف اور گٹ بندن کے دوسرے دلوں کا آبھار جتایا اس کے ساتھ ہی جینت نے سباجوادی پارٹی میں بغابت سے گھرے اکلے شیادف کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا اور کہا کہ ان کا گٹ بندن مضبوط بنا رہے گا جینت کے بھروسے سے لبریز اکلے شیادف نے بھی آگے کی لڑائی کا اعلان کر دیا اکلے شیادف کا اشارہ رامپور اور آزمگر لوگ صفحہ اپ چناؤ کی اور تھا آپ کو بتا دیں کہ راجی صفحہ چناؤ کیلئے سماجوادی پارٹی نے جینت چودری کو گٹ بندن کا ساجہ امبیدوار بنایا ہے جینت کے علاوہ پارٹی نے کانگریس کے پور ونیتا اور ورشت وکیل کپل سببل کو اچھ سدن میں بھیجنے کا اعلان کیا ہے پارٹی کے تیسرے امبیدوار جاوید علی خان ہے گرناطک میں کسان نیتہ راکچش ٹکیت کی سرکشہ میں بڑی چوک کا ماملہ سامنے آیا ہے بینگلورو میں پہلی ٹکیت پر مائک سے حملہ کیا گیا اور اس کے بعد ان پر سیاہی پھیکی گئی بتایا جا رہا ہے کہ ٹکیت پر حملہ کرنے والے لوگ اسثانیے کسان نیتہ کے چندرشیکھر کے سمر تھے دراصل اسثانیے میڈیا نے حال ہی میں کے چندرشیکھر کو لے کر ایک اسٹنگ کیا تھا اس ویڈیو میں چندرشیکھر نے بس اسٹرائک کے بدلے پیسے لینے کی مانگ کی تھی اتنا ہی نہیں انہوں نے راکچش ٹکیت اور انہی کسان نیتاؤں کا بھی ذکر کیا تھا جب بینگلورو میں میڈیا سے باتشیت کے دوران راکش ٹکیت سے کے چندرشیکھر کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا چندرشیکھر سے کوئی لینے دینا نہیں ہے راکش ٹکیت نے کہا کہ چندرشیکھر فراڈ ہیں اس کے بعد اچانک سے چندرشیکھر کے سمرتھوں میں سے ایک نئے راکش ٹکیت پر سیاہی پھیک دی UPSC نے سوموار کو سیول سیوہ فائنل پریقشا کے نتیجے گھوشت کر دی سیول سیوہ پریقشا میں UPSC کے پجرور کی شروتی شرما نے ٹاپ کیا شروتی شرما دلی کے سنٹسٹیفنز کولیز اور جوارلال نیرو وشیو ویدیالے کی پورو چھاترہ ہیں تھی کافی آنکشنس بھی تھی کہ کیسا جائے گا کیسا جائے گا تو بہت ہی ایک پلیزنٹ سرپرائز تھا مجھے وشواس نہیں ہوا تھا سب سے پہلے تو پھر میں نے ممی کو بتایا نانی کو بتایا تو ان کی خوشی دیکھ کر بہت ایک اچھی فیلنگ آئی اور دھیرے دھیرابی بھی پوری طرح سے وشواس نہیں ہو پائے UPSC کے ریزلٹ میں لڑکیوں کا دب دبا رہا ہے سیول سیوہ پریقشا 2021 کے پریڑام میں اس سال تینوں ہی ٹاپ پر لڑکیاں ہیں شروتی شرما نمبر بن پر رہی تو وہی دوسرے اسطحان پر انکیتہ اگرواب اور تیسرے نمبر پر گامینی سنگلہ رہی UPSC کی پریقشا میں ہر سال لاکھوں سٹوڈنٹ حصہ لیتے ہیں جن میں سے کچھ ہی امبیدواروں کو کامیابی مل پاتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ UPSC کی اور سے نیوکتی کے لیے 685 امبیدواروں کی سفارش کی گئی ہے ان میں 244 سامان 73 EWS 203 OBC 105 SC اور 60 ST WORK کے امبیدوار شامل ہیں میرٹ کے موانہ میں شادی میں اینٹری کو دھماکیدار بنانے کے لیے دولا دلہن نے اوپن کار میں تابڑ توڑ فائرنگ کی دولا اور دلہن کے ہرش فائرنگ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو گیا ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ دولا اور دلہن لال رنگ کی اوپن کار میں بیٹھ کر ایک کے بعدے چار راؤنڈ فائرنگ کر رہے ہیں ویڈیو کی وائرل ہونے کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر جاج شروع کر دی ہے یہ ویڈیو 26 مئی کا بتایا جارہا ہے اب پولیس دولا اور دلہن کو ٹریس کرنے کے پریاس میں جوٹی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جلدی ہی دونوں کو پکڑ لیا جائے گا پولیس کی بانے تو جس ہتیار سے فائرنگ ہوئی ہے اس کی بھی جاج کی جائے گی ان ناؤ کے آسیون تھانا کشتر میں انسانیت سے بربرتہ کا ایک ویڈیو سامنے آیا یہاں ایک شخص کو کچھ لوگ بیرہمی سے مارتے پیٹھے کیمرے میں قید ہوئے شخص کو نہ کیول لاتی ڈنڈا اور لات بھوسوں سے مارا گیا بلکہ سڑک پر سرے آم بری طرح سے پیٹا گیا بتایا جارہا ہے کہ یہ شخص دوسرے محلے کا ہے لیکن بیرہموں نے اسے اپنے محلے بلایا مارا پیٹا اور رسی سے بان کر سڑک پر گھسیتا حیرت اس بات کی ہے کہ جب شخص پر جلم کی انتہا پار ہو رہی تھی تو موقع پر لوگ تماشمین بنے رہے ویڈیو وائرل ہوتے ہی پولیس حرکت میں آئی اور مارپیٹ میں شامل ایک بیکتی کو ہراست میں لے لیا امروحہ میں آدم خور کتوں نے تانڈم مچا رکھا ہے کتوں کے حملے میں حسن پر کے ادھان پر گاؤں ایک بسچے کی باؤں ہو گئی جس کے بعد بسائی پرجنوں اور گرابیڑوں نے حسن پر سنبھل مارک پر جمپ کر ناریبازی کی اور جام لگا دیا جام نے دیکھتے ہی دیکھتے وکرال روز بھارن کر دیا لوگ بن بیبھاگ اور ذمہ دار ادھکاریوں کے سلاف کاروائی کی بانگ کر رہے ہیں پردرشن کاری پرجنوں کا کہنا ہے کہ وہ تب تک شامت نہیں بیٹھیں گے جب تک ان کی مانگیں پوری نہیں ہوتی ہیں لکھنو میں ٹیچر ارتی بابلے میں 6800 چائنیت عبیارتیوں نے نیوکتی کی بانگ کو لے کر زوردار پردرشن کیا پردرشن کاریوں نے بڑی سنکھیا میں 40 پچھڑے دیویان عبیارتی شاویل دی لکھنو کے پریورتن چوک پر پردرشن کر رہے عبیارتی نیوکتی پتر دینے کی بانگ کو لے کر ویدان سوا کے باہر خرنا دینے بھی پہنچے حالانکہ پولیس نے عبیارتیوں کو روک دیا دیوریہ میں گھر کے سامنے لاتھی ڈنڈا اور اسلے کے ساتھ ہنگامہ کرتے ہوئے بدباشوں کا ویڈیو وائرل وائرل ویڈیو میں درجنوں بدباش کبھی پیڑتوں کو مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں تو کبھی ہنگامہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویڈیو دیوریہ کے برہج تھانا کشتر کے کٹائی لوا گاؤں کا ہے تو وہیں رائے برے لی میں سوشل ویڈیا پر عوید اسلے کی تصویر ڈالنا ایک شخص کو بھاری پڑ گیا تصویر وائرل ہوئی تو پولیس چھانبین میں جھٹی اور اس کے بعد جو خلاصہ ہوا وہ چوکانے والا تھا پولیس کو تفتیش میں شخص کی عوید اسلہ فیکٹری ہتھے لگ گئی اترہ خند کے گنگوتری راجمارک پر بڑا حادثہ سامنے آیا ہے یہاں کوپانگ کے پاس بے کابو ٹیمپو ٹریولر گہری خائی میں گر گئی دردناک حادثے میں دو مسافروں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ تیرے سیلانی اسپتال میں زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں حادثے کی شکار مسافروں کے لیے آئی ٹی وی پی کے جوان تیو دودھ بند کر آئے ڈیڑھ بجے رات میں حادثے کی بارے میں جیسے ہی جانکاری ملی کوپانگ میں تینات 35 بھی واہنی آئی ٹی وی پی کے جوانوں نے ریسکیو عبیان شروع کیا پیرا بلٹری کے جوانوں نے بس میں فسے مسافروں کو باہر نکالا اور پراتھمک اپتیار کے بعد خائلوں کو آرمی ہرزل اسپتال میں بھرتی کر آیا بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی میں سوار زیادہ تر یاتری مہاراست کے اورنگ آباد کے رہنے والے تھے جو ٹیمپو ٹریولر سے دیر رات ڈیڑ بجے کے قریب گنگوپتری دھام کی یاترہ پر جا رہے تھے سڑک حادثے میں اورنگ آباد کے رہنے والے الکا بھوٹے اور مادون کی موقع پر ہی موت ہو گئی شروعاتی جانچ میں گاڑی کے بریک فیل ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ ہونا بتایا جا رہا ہے لیکن چار دھام میں دیرات مسافروں کی یاترہ کرنے پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں دیر رات ہوئے اس دردناک حادثے کے بعد یاترہ ویوستہ پر سوالیا نشان کھڑا ہو گیا ہے چمپاوت میں اپچناو کا پرچار دھمنے کے بعد سی ام دھامی ریلیکس موڈ میں نظر آئے لگاتار ہو رہے پرچار ابیان کے ختم ہونے کے بعد سی ام دھامی کا انوخہ انداز دکھائی دیا آپ یہ دو تصویریں دیکھ سکتے ہیں پہلی تصویر میں سی ام دھامی کارکرطاؤں کے ساتھ چائے ناشتہ کرتے دکھ رہے ہیں اور دوسری تصویر میں وہ بائک پر سوار ہے اس دوران انہوں نے کارکرطاؤں اور اپنے شب جنتکوں سے ملاکات اس سے پہلے سی ام دھامی نادہ سوامی ستنگ میں بنے ہیلی پیٹ سے اپنے نجی آواز نگلہ ترائی جاتے وقت پیلی بیٹ روڈ پر رکھ کر سڑک کنارے بھٹا خاتے بھی نظر آئے تھے خبر گازیاباد سے ہے جہاں بی جے پی ورائک نند کشور گوجر نے پنجاب میں راشوپتی شاصل لگانے کی مانگ کی ہے ورائک گوجر نے پنجاب میں صدو موسیوالہ کی ہفتیا میں بڑا خلاصہ کیا ہے ان کے مطابق صدو موسیوالہ کی لوک پریتہ کافی بڑھ رہی تھی جس سے بھگونت مان کو خطرہ تھا جو پنجاب کے مقمتری ہیں دلی کے مقمتری ہیں پورے جو عام آدمی پارٹی کا سیرس نترتو ہے وہ اس میں سامل ہے کیونکہ لوک پریتہ اتنی بڑھ چکی تھی اس سے گھبرا کر کے پنجاب کے مقمتری نے ساگینت کیا اور دلی کی بینہ سہمتی کی بڑی گھٹلا نہیں ہو سکتی مشہور پنجابی گائیک صدو موسیوالہ کی ہفتیا کو لے کر کانگریس نے بھی پنجاب کی مان سرکار کو برخواست کرنے کی مانگ کی ہے آپ کو بتانے کے سنگر موسیوالہ کی سرکشہ کم کیے جانے کے ایک دن بعد ہی پنجاب کے مانسا میں اگیا تھملہ وروں نے گولی مار کر ان کی ہفتیا کر دی تھی کریٹر نویڈا ویسٹ کے اجنارہ لی گارڈن سوسائیٹی وے کئی گھٹے بجلی کٹنے پر لوگوں نے ہنگا با کیا لوگوں نے سوسائیٹی کے مینٹیننس دیپارٹمنٹ پر بڑی لاپروائی کا عروپ لگایا لوگوں نے جب پردرشن کیا تو مینٹیننس دیپارٹمنٹ کے ادھکاری جواب دینے کے بجائے بھاگ اٹھے جس کے بعد ریڈنس کا گصہ اور بڑا کیا اور گصہی لوگوں نے سوسائیٹی کے سامنے سارک پر جام لگا دیا اور انہی خبروں کے ساتھ فلال یہاں رکھیں گے ایک چھوڑے سے بریک کے لیے شکریہ 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 موسیقی